ایک طرف سمدر دوسری طرف اسرائیل تیسری طرف مستر چوتھی طرف حماس اور بیچ میں گازہ پٹی کے بیس لاکھ سے زیادہ بلکھتے لوگ جن کے پاس پینے کے لیے سمدر کا کھارا پانی بچا ہے کھانے کو ایک دانہ نہیں ہے چاروں طرف گولیوں کی گڑ گڑا ہٹ اور آسمان سے برستے گولوں نے ہر کسی کی آنکھوں میں ڈر کا وہ منظر بھر دیا ہے جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے حماس اور اسرائیل کی جنگ کو دیڑھ مہینہ بیٹھ چکا ہے اور اب اسرائیل کے حالت خستہ ہونے لگی ہے حماس اور عرب دیشوں کے ڈبل خطرے کو لے کر اسرائیل میں بہت گبرہ ہٹ ہے ان دونوں نے اب ایسے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں جس میں اسرائیل بری طرح پھنستہ ہوا نظر آ رہا ہے نیتنیاہو کے سلاکار اسے اسرائیل کے لیے موت کا فندہ بتا رہے ہیں اسرائیل کے پاس اب دو وکلپ بچے ہیں یا وہ سیز فائر کر دے یا پھر اس یود کو لمبے وقت تک لڑنے کے لیے تیار رہے اسرائیل سیز فائر نہیں کرنا چاہتا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ لمبا یود لڑنے کے لیے اس کے پاس اب ہتھیاروں کی کمی بھی ہونے لگی ہے اور حماس اب اسی بات کا فائدہ اٹھانے لگا ہے کیا اب اسرائیل حماس کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا آئیے جانتے ہیں گازہ میں امریکہ اور عرب دوارہ الپ یود ویرام کی مانگ کو اسرائیل کے پتہان منطری بینجامین نیتنیاہو دوارہ ٹھکرائی جانے کے بعد اس معاملے میں اب نیا موڑا گیا ہے اب تک مانویتہ کا حوالہ دیتے ہوئے گازہ میں الپ یود ویرام کی مانگ پر اڑا امریکہ بھی نیتنیاہو کے کڑے رخ کو دیکھنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا ہے امریکہ اور عرب نیتاؤں کی مانگ پر نیتنیاہو نے صاف کہہ دیا تھا کہ گازہ میں یود ویرام کا مطلب آتنکیوں کو پروت ساہت کرنا اور انہیں ایسے انحملے کرنے کا موقع دینا ہے ساتھی نیتنیاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ مانویت رشتی سے عالپ یود ویرام تب ہی سمبھا ہے جب حماس آتنکی دو سو چالیس بندھکوں کو مقت کر دیں نیتنیاہو کی یہ شرط اب امریکہ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے لہٰذا امریکہ نے بھی اب عالپ یود ویرام کی زد کو چھوڑ دیا ہے وہیں اسرائیل حماس یود میں ہزاروں فلسطینی ناغرکوں کی موت کی نندہ کر رہے عرب نیتاؤں نے شنیوار کو تتکال سنگرش ویرام پر زور دیا اسرائیل کے خلاف مورکو کے کئی شہروں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے ہیں یہ لوگ پردرشن کر فلسطینیوں کا سمرتن کر رہے ہیں بہرین ایک دیش ہے جہاں ویروت پردرشن کی عنومتی نہیں ملتی ہے بہرین میں بھی بیتے مہینے اسرائیلی دوتاواز کے باہر سیکلوں لوگوں کی بھیڑ جھوٹی تھی تب دوتاواز کے باہر پولس کو تینات کرنا پڑا تھا جارڈن میں بھی اسرائیل کے خلاف اور گازہ کے سمرتن میں پردرشن دیکھنے کو ملے تھے ان پردرشنوں میں سیکلوں لوگ جھوٹے تھے قطر میں بھی بڑی سنکھا میں لوگ سڑکوں پر اترے تھے جارڈن نے اسرائیل سے اپنے راج دوت کو واپس بلالیا اور اسرائیلی سرکار کو گازہ پر حملے بند کرنے کی نصیحت بھی دی ان عرب دیشوں میں جس طرح سے اسرائیل کے خلاف پردرشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اسے ان دیشوں کے سرکاروں کے لیے اسہج استحتی پیدا ہو گئی ہے بیتے کچھ سالوں میں ان دیشوں نے اسرائیل سے سینے نزدیکیاں بڑھائی تھی اور آرٹھک سمجھوتے بھی کیے تھے فلسطین کے مدے پر عرب دیشوں میں پہلے ہی سمرتن دیکھنے کو ملتا رہا ہے وہیں اب امریکہ اسرائیل کے کرور روپ کو دیکھ کر بری طرح سے صدمے میں ہے اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں اس نے غلط کنٹری کو سپورٹ تو نہیں کر دیا ہے ایک ایسی کنٹری جس کے خود کے سیویلین ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہوسٹیج سکوئر میں اسرائیل کے سرکار کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ بندگوں کو چھڑانے کی جگہ بار بار اٹیک پر کیوں اتارو ہو جا رہے ہیں ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے لیکن ان کی جو سرکار ہے وہ بھیشر سے بھیشر یدھ کرتی جا رہی ہے اور جو بے گناہ فلسطین ہے انہیں ختم کیا جا رہا ہے حماس کے خاتمے کی چادر اوڑ کر ملٹری آپریشن کی آر میں عام لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور امریکہ ایسی کنٹری کا سپورٹ کرتے ہوئے اب دھک چکا ہے اسے اب محسوس ہو رہا ہے کہ پوری دنیا دیکھے گی جب ازرائیل ساؤت گازہ پر اور ادھک کہہر ڈھائی گی اور یہاں پر اس کا الزام امریکہ پر definitely آئے گا دوستو آپ نے نوٹس کیا ہو کہ دنیا میں کہیں بھی یدھ ہو امریکہ کی دخل اندازی عام ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ایسا اس کی intervention policy کی وجہ سے ہوتا ہے اس کا مقصد ایسے دیش کو دبانا ہے جس کا ادھے ہو رہا ہے سوویت سنگ کو توڑنے کے پیچھے امریکی سازش اس کا ادھا ہرڑ ہے اس کے علاوہ وہ ایسے دیشوں سے cold war بھی کرتا رہتا ہے تاکہ دنیا کا اس کا پربت تو بنا رہے یوروپی دیشوں کے ساتھ بنایا گیا سینس انگٹھن ڈاٹو بھی اس کا ادھا ہرڑ ہے جس کا اگوا امریکہ ہے حالانکہ یہ دیش جب بھی کسی جنگ میں اترتا ہے یا ساہیتہ کرتا ہے تو دنیا میں لوگ تنتر مانو دکار اور آزادی کا حوالہ دیتے ہوئے شانتی بنائے رکھنے کا ترک دیتا ہے امریکہ دنیا بھر کے دیشوں کے آنترک معاملوں میں گھستا ہے اور پھر شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کرتا ہے لیکن کیا سچ میں امریکہ ایسا چاہتا ہے اسی سال مارچ مہاں میں آئی سٹاکھوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایک ریپورٹ کے انصار پچھلے پانچ سالوں میں ویشوک ہتھیار ویاپار میں امریکہ کا ورچس سبڑا ہے خاص بات یہ ہے کہ اب تک ٹاپ پر قائم روس دوسرے نمبر پر کھسا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک ویشو میں نریات ہوئے ہتھیاروں میں سے چالس پرتیشت حصہ امریکہ کا تھا جو دوہزار اٹھارہ سے پہلے پانچ سالوں میں تیتیس پرتیشت تھا وہیں روس کا حصہ سولہ پرتیشت تھا جو کبھی بائیس پرتیشت ہوا کرتا تھا ہتھیار بیچنے کے معاملے میں تیسے نمبر پر فرانس چوتھے پر چین اور پانچ میں پر جرمنی تھی دوستو انیس سو انتالیس سے انیس سو پیتالیس تک چلے ورلڈ وار ٹو کے بعد دنیا نے جو تباہی کا منظر دیکھا اسے آج بھی یاد کر کے لوگوں کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں اس لیے ہر دیش ہر شہر ہر انسان یہ دعا کر رہا ہے کہ ورلڈ وار ٹری نہ ہو لیکن ایکسپرٹس حماس اور اسرائیل کے سیدھ کو ورلڈ وار ٹری کا آگاز قرار دے چکے ہیں پر کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس وار کی چنگاری گازہ پٹی کا نام و نشان مٹا کے دم لے گی گازہ پٹی اس سمیں ایسا بھیانک دھدکتا ہوا شمشان بن چکا ہے جہاں مردہ گھر کے باہر ہی نہیں بلکہ سڑکوں پر بھی لاشوں کے دھیر لگ چکے ہیں کوئی اپنی ماں کے لیے رو رہا ہے تو کوئی اپنے پریوار کے لیے گازہ پٹی کے اسپتال بھی اب جواب دے رہے ہیں علاج کے لیے سامان ختم ہو رہے ہیں کھانے کے لیے تنکا نہیں ہے پینے کو پانی تک نہیں ہے سمدر کا کھارا پانی ہے جو انسان کی ہڈیاں گلا سکتا ہے چاروں طرف ٹوٹی جلتی امارتیں بم کی آواز گولیوں کی گڑ گڑا ہاتھ بھر بھر آ کر گرتی بلڈنگ یہ نظارہ ہے خوشال شہر کا جہاں کبھی ہستے کھلتے بچے کی کلکاریاں گونجتی تھی اسلامی چرم پنتی سنگٹھن نے اسرائیل میں قتل عام مچا دیا اوپر سے بمباری اور اسرائیل کی سیما میں داخل ہوئے ہماس کے لڑاکوں نے چھے سو سے زیادہ لوگوں کو بے رہمی سے مار ڈالا جبکہ کئی لوگوں کو بندھگ بنا لیا ہماس کی اس کائرانہ حرکت سے اسرائیل کا خون کھول گیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہماس نے اسرائیل پر سات اکٹوبر کو ہی حملہ کیوں کیا دراصل اس حملے کے تار پچاس سال پہلے ہوئے وار سے جڑے ہوئے ہیں جسے عرب اسرائیل کے یدھ کے طور پر جانا جاتا ہے ایکچولی اس سے بھی پہلے یعنی 1949, 1956, 1967 میں اسرائیل اور عرب کنٹریز کے بیچ میں یدھ ہوئے تھے 1967 میں اسرائیل نے اپنی سیماوں کا وستار کیا اور مصر کے کچھ علاقوں پر قبضہ زمائیا جبکہ سیریا کی بھی کافی زمین اپنے حق میں کر لی اس سے بوخلاتے ہوئے سیریا اور مصر نے 1973 میں اسرائیل پر حملہ کیا اور یہ حملہ بھی 6 اکٹوبر کو ہی ہوا تھا کیونکہ اسی دن اسرائیل کے لوگ یعنی یہودیوں کے لیے دھارمک چھٹی کا دن ہوتا ہے حالانکہ اس وار میں سمجھوتا ہو گیا لیکن یہ مانا جا رہا ہے کہ پچاس سال پرانی وہ آگے ایک بار پھر سے بھڑک گئی ہے اور حماس نے بھی 6 اکٹوبر کا اگلا دن یعنی 7 اکٹوبر کا دن چنا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اسرائیلیوں کا قتل عام کر سکیں لیکن حماس کے کائرانہ حرکت سے اسرائیل کا خون کھول اٹھا اور اب وہ پوری طرح سے ایکشن کے موڈ میں ہے 7 اکٹوبر کو ہوئے اس حملے کا قرارہ جواب دیتے ہوئے اسرائیل نے بھی پلدوار کیا اور اسرائیلی ایر فورس نے حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کر 1500 سے زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا جبکہ 6600 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے اسرائیل کا یہ کہہر دوستو حماس سے زیادہ گازہ پٹی کی عام جنتہ پر ٹوٹا 7 اکٹوبر سے پہلے گازہ پٹی کے آبادی 23 لاکھ سے زیادہ کی تھی جو کہ اب 7 لاکھ کے آس پاس رہ گئی ہے عالم یہ ہے کہ 7 اکٹوبر سے لگاتار اسرائیل اپنی آرمی کو تیار کر رہا ہے اور لگاتار گازہ پٹی پر بم برسا رہا ہے بیتے دنوں اسرائیل نے گازہ پٹی کے لوگوں کو یہ علاقہ چھوڑنے کا ٹائم دے دیا تھا اس لئے کچھ لوگوں نے یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کی بری قسمت تو دیکھیں کہ حماس کے لڑاکو نے اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسانا شروع کر دیا اس در سے اب یہ لوگ کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے اور جائیں بھی تو کہاں کیونکہ اب یہ لڑائی صرف حماس اور اسرائیل کے بیچ نہیں ہے بلکہ یہ ورلڈ وارڈ 3 کا روپ لیتی جا رہی ہے کیونکہ ایک طرف امریکہ بھارت فرانس آسٹریلیا جرمنی سمیت 84 دیشوں نے اسرائیل کا کھل کر سمرتن کیا ہے تو وہیں کتر لیبنان برازیل ساؤت ایفریقہ ترکی مصر پاکستان کوویت ایران اور افغانستان جیسے دیشوں نے حماس کے سپورٹ میں ہنکار بھری ہے اس طرح اسرائیل اور حماس کے بیچ چھڑی یہ جنگ اب دیرے دیرے پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے لیبنان اور مصر میں تو اس لڑائی سے اٹھی چنگاری آگ کا روپ بھی لے چکی ہے ایک طرف مصر جس نے اپنے بورڈر پر سختی کر دی ہے تاکہ کوئی بھی گازہ پٹی واسی ان کے دیش میں نہ گھو سکے تو دوسرا ہے لیبنان جو پوری طرح سے اسرائیل کے خلاف اور حماس کے سمرتھن میں کود چکا ہے دراصل لیبنان کا ایک سنگٹھن ہے حزباللہ کہتے ہیں سات اکٹوبر کو شروع ہوئے اس وار کے پورے بارہ دن کے بعد یعنی انیس اکٹوبر کے آس پاس سے سنگٹھن نے اسرائیل پر انٹی ٹینک مسائل چھوڑنی شروع کر دی ساتھی اسرائیل کو چیتاونی بھی دی اسے آپ حزباللہ کی طاقت کہہ سکتے ہیں یا امریکہ کی کوٹنی تھی امریکہ جو پہلے اسرائیل کے سمرتھن میں تھا اس نے بھی اسرائیل کو حزباللہ سے ناو لجنے کی سلح دی تھی لیکن اسرائیل اب رکنے والا نہیں ہے اسرائیل نے ٹینک بوم بارود اور اپنی آرمی کو پوری طرح سے تیار کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسرائیل حماس اور عرب دیشوں کا ایک ساتھ سامنا کر پائے گا یا نہیں ہمیں اپنی رائے کمنٹ ویں ضرور بتائیے گا چاہت ہی اگر یہ پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے